اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیاء بن ایوب قتباہ ابن حجر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے حرملاہ بن یحیاء ابن وحاب یونس ابن شہاب ابن ابی انس حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے محمد بن حاتم حلوانی یعقوب ابی انسوالح ابن شہاب نافع بن ابی انس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے پھر آگے اسی طرح حدیث مبارکہ بیان کی یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو فرمایا تم روزہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اور افطار نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم پر اس کی مقدار تعداد پوری کرنا لازم ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو فرمایا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا یہ مہینہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے پھر تیسری مرتبہ اپنے انگوٹے کو بند کر کے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور افطار عید کرو چاند دیکھ کر اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم پر تیس روزے کی تعداد پوری کرنا لازم ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے عبید اللہ بن سعید یحییٰ بن سعید حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح سے اور اس طرح اور اس طرح سے ہو تو تم اس کی تعداد پوری کر لو اور تیس کا لفظ نہیں فرمایا زہیر بن حرب اسماعیل ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے تو تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور افطار قید نہ کر لو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو روزوں کی تعداد تم پر پوری کرنا لازم ہے حمید بن مسعدہ باہلی بشر بن مفضل سلماہ ابن علقماہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے تو جب تم نے چاند دیکھ لیا تو تم روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھ لو تو افطار قید کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو روزوں کی تعداد پوری یعنی تیس کر لو حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو افطار قید کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم پر اس کی تعداد پوری کرنا لازم ہے یحیہ بن یحیہ یحیہ بن ایوب قطعبہ ابن حجر یحیہ اسماعیل ابن جعفر حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور افطار قید نہ کرو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو سیوائے اس کے کہ اگر آسمان عبر آلود ہو تو تم پر اتنی مقدار میں روزے لازم ہیں حارون بن عبداللہ روح بن عبادہ زاکریہ ابن اچحاق عمر بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں انگوٹے کو بند فرما لیا حجاج بن شاعر حسن اشیب شیبان یہیہ ابو سلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے سہل بن عثمان زیاد بن عبداللہ بکائی عبد المالک بن عمیر موسیٰ بن طلحہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دس اور دس اور نو دن کا عبداللہ بن معاز شعبہ جبلہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ ایسے ایسے اور ایسے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اور تیسری مرتبہ میں آپ نے اپنے دائیں اور بائیں انگوٹھے کو بند فرما دیا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ اقبہ ابن حریس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور شعبی راوی نے اپنے ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا اور تیسری مرتبہ ہمیں انگوٹھے کو بند کر لیا اقبہ راوی نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مہینہ تیس دنوں کا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا ابو بکر بن عبی شعبہ غندر شعبہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ اسود بن قیس سعید ابن عمرو بن سعید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت کے لوگ ہیں نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح اور اس طرح اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا اور مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے یعنی مکمل تیس دنوں کا محمد بن حاتم ابن مہدی سفیان اسود قیس اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں الشہر السانی سلاسینہ کا ذکر نہیں کیا گیا ابو کامل جہدری عبدالواحد بن زیاد حسن بن عبیداللہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ رات آدھا مہینہ ہو گیا ہے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں سے دو مرتبہ دس کا اشارہ فرمایا اور اپنی ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا یحییٰ بن یحییٰ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار عید کرو اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم تیس دنوں کے روزے رکھو عبد الرحمن بن سلام جماحی ربیع ابن مسلم عن محمد ابن زیاد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم روزوں کی تعداد پوری کرو عبید اللہ بن معاز شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار پید کرو تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم تیس روزوں کی تعداد پوری کرو ابو بکر ابو بکر بن ابی شعبہ محمد بن بشر عبدی عبید اللہ بن عمر ابن زیاد عرج ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار عید کرو تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم تیس روزوں کی تعداد پوری کرو ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب ابو بکر وقیع علی بن مبارک یحیاء بن ابی کسیر ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی دو دن پہلے روزہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے یحییٰ بن بشر حریری معاویہ ابن سلام ابن مسنہ ابو عامر حشام ابن مسنہ ابن ابی عمر عبدالوحاب بن عبد المجید ایوب زہیر بن حرب حسین بن محمد شیبان شیبان حضرت یحییٰ بن رکھو عمد اللہ وآلہ سلام ایک مہینہ تک اپنی ازواج متحارات کے پاس نہیں جائیں گے زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب انتیس راتیں گزر گئیں میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے محمد بن رمح لیس قتباہ بن سعید لیس ابن زبیر حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ایک مہینہ تک اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ سے الہداہ رہے تھے تو آپ انتیسویں دن میں ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج انتیسویں دن ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ ہلایا اور آخری مرتبہ ہمیں ایک انگلی کو بند فرما لیا حارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات سے ایک مہینہ تک علیہ دا رہے انتیس دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف صبح کے وقت تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دنوں کے بعد تشریف لے آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ ملایا دو مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ میں نو انگلیوں کے ساتھ حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن سیفی اکریما بن عبدالرحمن بن حارس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کچھ ازواج متحارات کے پاس ایک مہینہ تک نہیں جائیں گے تو جب انتیس دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام ان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ تک ہماری طرف تشریف نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے اسحاق بن ابراہیم روح محمد بن مسنہ زحاق حضرت ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے ابو بکر بن ابی شہب محمد بن بشر اسماعیل بن ابی خالد محمد بن سعید حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول 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 اللہ رسول اللہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسماعیل حضرت محمد بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح سے ہوتا ہے دس اور دس اور نو مرتبہ محمد بن عبداللہ علی بن حسن بن شقیق زائدہ سلمہ بن سلیمان عبداللہ بن مبارک اسماعیل بن ابی خالد اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحی بن یحی یحی بن ایوب قتیباہ ابن حجر یحی بن یحی اسماعیل ابن جعفر محمد ابن حرملاہ حضرت قریب سے روایت ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی طرف ملک شام بھیجا میں شام میں پہنچا تو میں نے حضرت ام فضل کا کام پورا کیا اور وہی پر رمضان المبارک کا چاند ظاہر ہو گیا اور میں نے شام میں ہی جمعہ کی رات چاند دیکھا پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے چاند کا ذکر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے کہ تم نے چاند کب دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا ہے پھر فرمایا تو نے خود دیکھا تھا میں نے کہا ہاں اور لوگوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھا اور ہم پورے تیس روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا ہے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا کہ یہ دو راتوں کا چاند ہے تو ہماری ملاقات حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے کوئی کہتا ہے دوسری کا چاند ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا ہم نے عرض کیا کہ فلان فلان رات کا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے در حقیقت وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا ابو بکر بن ابی شہباہ قندر شعباہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمرو ابن مراہ حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ ہم نے ذات عرق میں رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے چاند کے دیکھنے کے لئے بڑھا دیا ہے تو اگر مطلع عبر آلود ہو تو گنتی پوری کرو یحیی بن یحیی یزید بن زریع خالد حضرت عبد الرحمن بن عبی بکرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دو ماہ ناقص نہیں ہوتے ایک رمضان المبارک کا دوسرے زلح جاہ کا ابو بکر بن ابی شہباہ معتمر بن سلیمان اسحاق بن سوید خالد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا دو مہینے ناقص نہیں ہوتے خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے دو مہینے رمضان اور زلح جاہ کے ہیں مہینے نازل کر لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تقیہ بہت چوڑا ہے جس میں رات اور دن سما گئے ہیں خیت الاسوادی سے رات کی تاریخی اور خیت الابیازو سے دن کی سفیدی مراد ہے عبیداللہ بن عمر قواریری فزیل بن سلمان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت وَكُلُوا وَشْرَابُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَازُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِي مِنَ الْفَجْرِي نازل ہوئی تو بعض آدمی سفید دھاگاہ اور سیاہ دھاگاہ لے لیتے اور جب تک ان میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجری نازل فرمایا اور سفید دھاگے کی وضاحت ہو گئی محمد بن سحل تمیمی ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم ابو غسان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَقُلُوا وَشْرَابُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَاكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَازُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَادِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح انتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے لفظ مِنَ الْفَجْرِ نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس خطیبہ بن سعید لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے تھے لہٰذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سنو حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت بلال رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں لہٰذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہتم حضرت ابن ام مکتوم کی آذان سنو ابن نمیر عبداللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو معزن تھے حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم نابینا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں لہٰذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم اذان دیں راوی نے کہا کہ ان دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے ابن نمیر عبید اللہ قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ اسحاق مسنہ حماد بن مسعادہ عبید اللہ اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث روایت کی گئی ہے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم سلمان تیمی ابی عثمان حضرت ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی حضرت بلال کی ازان کی وجہ سے نہ رکے یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال کی پکار ساہری کھانے سے نہ رکے کیونکہ وہ ازان دیتے ہیں یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ہونے والا ساہری کھانے کے لیے لوٹ جائے اور تم میں سے سونے والا جاگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا یہاں تک کہہ آپ فرماتے کہہ صبح اس طرح نہیں ہوتی پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہہ صبح اس طرح ہوتی ہے ابن نمیر ابو خالد سلمان تیمی اس سند کے ساتھ حضرت سلمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہہ اس میں انہوں نے فرمایا کہہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو اور آپ نے انگلیوں کو ملایا پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ابو بکر بن ابی شہباہ معتمر بن سلمان اسحاق بن ابراہیم جریر معتمر بن سلمان اس سند کے ساتھ حضرت سلمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اس میں ہے کہ حضرت بلال کی ازان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے لمبائی میں نہیں ہے شیبان بن فروخ عبدالوارس عبداللہ بن سوادہ قشری حضرت سمراہ بن جندب فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ساحری کے وقت حضرت بلال کی ازان سے دھوکا نہ کھائے اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے دھوکا نہ کھائے اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبح کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید عبداللہ بن سوادہ کوشیری حضرت سمراہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال کی ازان سے اپنی سحری سے دھوکاہ نہ کھائے اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے عبداللہ بن معاز شعبہ سوادہ حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال کی ازان سے دھوکاہ نہ کھائے اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے ابن مسنہ ابو داوود شعبہ سوادہ حنزلہ کشیری حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آگے اسی طرح حدیث مبارکہ ذکر فرمائی یحییٰ بن یحییٰ حشیم عبدالعزیز بن سحیب انس ابو بکر بن ابی شعبہ زہیر بن حرب ابن علیہ عبدالعزیز انس قطیبہ بن سعید قطاداہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساحری کھایا کرو کیونکہ ساحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے قطیبہ بن سعید لیس موسی بن علی ابی قیس مولا عمرو بن عاس حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان ساحری کھانے کا فرق ہے آنس آپ نے فرمایا پچاس آیات کے برابر عمرو ناقد یزید بن حارون حمام ابن مسنہ سالم بن نوح عمر بن عامر قطاداہ اس سند کے ساتھ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے قتیباہ یعقوب زہیر بن حرب عبدالرحمن ابن مہدی سفیان حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی ہے یحییہ بن یحییہ ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ عمش عمارہ بن عمیر حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ حسد دیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عد کیا ام المومنین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ہیں ان میں سے ایک افتاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے دوسرا ساتھی افتاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے حضرت عائشہ حسد دیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہیں جو افتاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یعنی یعنی ابن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے عبو اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ایسے ہیں جو بھلائی کے بارے میں کمی نہیں کرتے ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افتاری میں جلدی کرتا ہے دوسرا مغرب کی نماز اور افتاری میں تاخیر کرتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور افتاری میں کون جلدی کرتا ہے مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت عبد اللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے یحیی بن یحیی ابو قریب ابن نمیر یحیی ابو معاویہ ابن نمیر ابو قریب اسامہ حشام عرواہ آسم ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہئے یحیی 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 حشیم ابی اسحاق شیبانی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے فلا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابھی تو دن ہے آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا تو وہ اترا اور اس نے ستو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا جب سورج اس طرف سے غروب ہو جائے اور اس طرف سے رات آ جائے تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہیے ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر عباد بن عوام شیبانی حضرت ابن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ شام ہونے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا اس نے عرض کیا اب ہی تو دن ہے وہ اترا اور اس نے ستو ملایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف آ گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے ابو کامل عبدالواحد سلیمان شیبانی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پلا اتر اور ہمارے لئے ستولہ آگے حدیث اسی طرح ہے ابن ابی عمر سفیان اسحاق جریر شیبانی ابن ابی عفا عبید اللہ بن معاز ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ اس سند کے ساتھ حضرت ابن عفا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت نکل کی ہے لیکن اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے یحیہ بن یحیہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوم سال سے منع فرما ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا یعنی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھے لہذا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی وصال شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے عبدالوارس بن عبد السمد عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا ہے لیکن اس میں رمضان کا لفظ نہیں حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میری طرح کون ہے میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سوم وصال سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک افطاری کے بغیر روزہ رکھا پھر افطار کے بغیر روزہ رکھا پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند تاخیر کرتا تو میں اور زیادہ وصال کرتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نہ رکنے پر نہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا زہیر بن حرب اسحاق زہیر جریر عماراہ ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے رکھنے سے بچو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس معاملہ میں میری طرح نہیں ہو کیونکہ میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تو تم وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو کتباہ مغیراہ عبی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کی تم طاقت رکھو وہی کام کرو ابن نمیر عمش عبی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے اسی طرح روایت کیا ہے جس میں ہے کہ آپ نے وسال سے منع فرمایا زہیر بن حرب ابو نظر حاشم بن قاسم سلمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں تو آپ نے نماز میں تخفیف شروع فرما دی پھر آپ گھر میں داخل ہوئے آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی جیسی نماز آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا رات آپ کو ہمارا علم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے وہ کام کیا جو میں نے کیا حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع فرما دیئے وہ مہینہ کے آخر میں تھے آپ کے صحابہ سے بھی کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ سوم وصال کیوں رکھ رہے ہیں تم لوگ میری طرح نہیں ہو اللہ کی خسم اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے آسم بن نظر تیمی خالد ابن حارس حمید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینہ کے آخر میں وصال کے روزے رکھے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے لئے یہ مہینہ لمبا ہو جائے تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ زد کرنے والے اپنی زد چھوڑ دیتے کیونکہ تم میری طرح نہیں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اسحاق بن ابراہیم عثمان بن ابی شعباہ عبدہ بن سلیمان ہشام بن عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شفقت کے طور پر وصال کے روزوں سے منع فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے علی بن حجر سفیان ہشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات میں سے کسی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے یہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑھیں علی بن حجر ابن ابی عمر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کو بوسہ لے لیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا ہاں ابو بکر بن ابی شعبہ علی بن مسحر عبید اللہ بن عمر قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور تم میں سے کون ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں کر سکے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جذبات پر کنٹرول تھا یاہیہ بن یاہیہ ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب یاہیہ ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود القماح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ روزہ کی حالت میں اپنی ازواج متحارات کو کوساہ لے لیا کرتے تھے اور روزہ کی حالت میں ان سے بغلگیر ہو جایا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے والے تھے علی بن حجر زہیر بن حرب سفیان منصور ابراہیم القماح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی کسی زوجہ کا بوساہ لے لیا کرتے تھے اور آپ کو تو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے جذبات پر کنٹرول تھا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ منصور ابراہیم حلقماح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی کسی زوجہ متحراہ سے روزہ کی حالت میں بغلگیر ہو جایا کرتے تھے محمد بن مسنہ ابو عاصم ابن عون ابراہیم اسود فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روزہ کی حالت میں اپنی کسی زوجہ متحراہ سے بغلگیر ہو جایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والے تھے یا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرح اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے ابو آسم راوی کو شک ہے یا عقوب اسماعیل ابن عون ابراہیم اسود مسروق اس سند کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسود اور حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا پھر آ کر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی ابو بکر بن ابی شہباہ حسن بن موسی شیبان یحیی بن ابی کسیر ابی سلمہ عمر بن عبد العزیز عروہ بن زبیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ روزا کی حالت میں میرا بوسا لے لیا کرتے تھے یحیی یحیی بشر حریری معاویہ حضرت یحیی بن کسیر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے یحیی 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 قطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ یحیی ابو احوص زیاد بن علاقاہ عمرو بن میمون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کے مہینہ میں اپنی کسی زوجاہ متحراہ کا بوساہ لے لیا کرتے تھے محمد بن حاتم بحض بن عصد ابو بکر نحش علی زیاد بن علاقاہ عمرو بن میمون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی زوجاہ متحراہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پوساہ لے لیا کرتے تھے محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان ابی زناد علی بن حسین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجاہ متحراہ کا روزہ کی حالت میں بوساہ لے لیا کرتے تھے یاہیہ بن یاہیہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب یاہیہ ابو معاویہ عمش مسلم شتیر بن شکل حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ روزہ کی حالت میں اپنی زوجاہ متحراہ کا بوساہ لے لیا کرتے تھے ابو ربیع زہرانی ابو عواناہ ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مسلم شتیر بن شکل اس سند کے ساتھ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے حارون بن سعید ابن وحب عمرو ابن حارس عبد ربی بن سعید عبد اللہ بن قعب حمیری حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا روزہ دار بوساہ لے سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن سلمہ سے فرمایا کہ یہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو تو حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے حضرت عمر بن سلمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن سلمہ سے فرمایا سنو اللہ کی خسم میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں محمد بن حاتم یحیی بن سعید ابن جریج محمد بن رافع عبد الرزاق بن ہمام ابن جریج عبد المالک بن ابی بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو بکر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ اپنی روایات بیان کرتے ہیں جس آدمی نے جنبی حالت میں صبح کی تو روزا نہ رکھے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ عبد الرحمن بن حارس سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو حضرت عبد الرحمن چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے بغیر جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ روزہ رکھتے راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مروان کے پاس آگئے حضرت عبد الرحمن نے مروان سے اس بارے میں ذکر کیا تو مروان نے کہا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاؤ اور اس کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں تو ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے حضرت عبد الرحمن نے حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ان دونوں نے تجھ سے یہ فرمایا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں اس مسئلہ کو زیادہ جانتی ہیں پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول کی جو کہ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا اس کی تردید کر دی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا اور نبی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خول سے رجوع کر لیا جو وہ کہا کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد المالک سے کہا کہ کیا ان دونوں نے یہ حدیث رمضان کے بارے میں بیان کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و وحب یونس ابن شہاب ارواح بن زبیر ابی بکر بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زوجہ متحارہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ربیہ حضرت عبداللہ بن قعب حمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں صبح اٹھتا ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی خضا کرتے یحیی بن یحیی مالک عبد ربی بن سعید عبی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے نہ کہ احتلام کی وجہ سے جنبی حالت میں صبح کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے ایک ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا اور وہ دروازہ کے پیچھے سن رہی تھی اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں تو اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے احمد احمد جنبی حالت جنبی حالت میں سباہ کرتا ہے تو کیا وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے حضرت امید سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی حالت میں بغیر احتلام کے سباہ کرتے پھر آپ روزہ رکھتے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نمیر ابن عییناہ سفیان بن عییناہ حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا تو کیسے ہلاک ہو گیا اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم وستری کر لی ہے آپ نے فرمایا کیا تُو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تُو مسلسل دو روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تو کیا تُو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے عرض کیا کہ نہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرہ لایا گیا جس میں خجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو محتاجوں میں صدقہ کر دو اس نے عرض کیا کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان والے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دارہیں مبارک ظاہر ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جا اور اسے اپنے گھر والوں کو کھلا آدمی حاق بن ابراہیم جریر منصور حضرت محمد بن مسلم زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے اور راوی نے کہا کہ اس میں اس ٹوکرے کا ذکر نہیں ہے جس میں خجوریں تھیں یعنی زمبیل اور وہ یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس خطیبہ لیس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے محمد بن رافع اسحاق بن عیسی مالک حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر کے کفارا ادا کرے پھر ابن عیینہ کی حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا جس آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تھا اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینے کے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے محمد بن رمح ابن مہاجر لیس یحیی بن سعید عبد الرحمن بن قاسم محمد بن جعفر ابن زبیر عباد بن عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں تو جل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے تو تو آپ یدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا وآلہ اور حدیث ذکر فرمائی اور اس میں صدقہ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی دن کا ذکر ہے آدمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ فرماتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رمضان میں مسجد میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو جل گیا میں تو جل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ نے فرمایا صدقہ کر تو اس نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میں اس پر قدرت بھی نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گیا اسی دوران ایک آدمی اپنا گدھا ہانکتے ہوئے لایا جس پر کھانا رکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جلنے والا آدمی کہاں ہے وہ آدمی کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ کر تو اس آدمی نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی صدقہ کا مستحق ہے اللہ کی خسم ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہی اسے کھا لو یہیہ بن یہیہ محمد بن رمح لیس قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں نکلے تو آپ نے روزہ رکھا جب آپ قدید کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نئے سے نئے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ عمر اسحاق بن ابراہیم سفیان حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سفیان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کول کو لیا جاتا تھا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور زہری نے کہا کہ روزہ افطار کرنا آخری عمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمل ہی کو اپنایا جاتا ہے زہری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیرا تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب لیس اس سند کے ساتھ ابن شہاب سے لیس کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابن شہاب نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمل کی پیروی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مجاہد تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا جب آپ عصفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برطن منگوایا جس میں کوئی پینے کی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دن کے وقت میں پیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاہ میں داخل ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا تو جو چاہے سفر میں روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے ابو قریب وقیع سفیان عبدالکریم تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم برا بھلا نہیں کہتے تھے کہ جو آدمی سفر میں روزہ رکھے اور نہ ہی برا بھلا کہتے ہیں جو آدمی سفر میں روزہ نہ رکھے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور روزہ افطار بھی کیا ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب ابن عبد المجید جعفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا جب آپ قرآن غمیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا پھر آپ نے وہ پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں قتبہ بن سعید عبد العزیز حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ دشوار ہو رہا ہے اور وہ اس بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوایا ابو بکر بن عبی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر غندر شعباہ محمد بن عبد الرحمن ابن سعد محمد بن عمرو بن حسن حضرت جعبر بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمعہ ہیں اور اس پر سایہ کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو کیا ہوا لوگوں نے عرض کیا یہ ایک آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو عبید اللہ بن معاز شعبہ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا باقی حدیث اسی طرح ہے احمد بن عثمان نوفلی ابو دعود شعبہ یحیاء بن عبی کثیر اس طرح ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو رخصت عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لئے ضروری ہے راوی نے کہا کہ جب میں نے ان سے سوال کیا تو ان کو یاد نہیں تھا حداب بن خالد حمام بن یحیاء قطاداہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سولہ رمضان کو ایک غزوہ میں گئے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ بغیر روزے کے چنانچہ نہ تو روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کی مضمت کی اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی نقیر کی محمد بن عبی بکر مقدمی یحیاء بن سعید تیمی محمد بن مسنہ ابن مہدی شعباہ ابو عامر حشام سالم بن نوح عمر ابن عامر ابو بکر بن عبی شعباہ اس سند کے ساتھ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی حمام کی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ تیمی اور عمر بن عامر اور حشام کی روایت میں اٹھارہ تاریخ اور سعید کی حدیث میں بارہ تاریخ اور شعباہ کی حدیث میں ستراہ یا انیس تاریخ ذکر کی گئی ہے نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفضل ابی مسلمہ ابی نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو کوئی بھی روزاہ رکھنے والے کے روزاہ پر تنقید نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزاہ کے افطار کرنے والے پر کوئی تنقید کرتا تھا عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم جریری ابی نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں ایک غزوہ میں تھے تو ہم میں سے کوئی روزاہ دار ہوتا اور کوئی افطار روزاہ نہ رکھنے والا ہوتا تو نہ تو روزاہ دار افطار کرنے والے پر تنقید کرتا وہ یہ سمجھتے تھے اور نہ ہی افطار کرنے والا روزاہ رکھنے والے پر تنقید کرتا وہ یہ سمجھتے کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو روزاہ رکھ لے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے اگر کوئی ضعف پاتا ہے تو وہ افطار کر لے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے سعید بن عمر سہل بن عثمان سوید بن سعید حسین بن حریس سعید مروان بن معاویہ آسم عبا نظراہ حضرت ابو سعید خدری جابر بن عبداللہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو روزاہ رکھنے والا روزاہ رکھتا اور افطار کرنے والا روزاہ افطار کر لیتا تھا اور ان میں سے کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا یحییٰ بن یحییٰ ابو خیسمہ حضرت حمید سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر میں رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے تو کوئی روزاہ رکھنے والا روزاہ چھوڑنے والے کی ملامت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزاہ چھوڑنے والا روزاہ رکھنے والے کی ملامت کرتا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر حضرت حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نکلا اور میں نے روزاہ رکھ لیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم دوبارہ روزاہ رکھو میں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سفر کرتے تھے تو کوئی بھی روزاہ رکھنے والا روزاہ چھوڑنے والے کی ملامت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزاہ چھوڑنے والا روزاہ رکھنے والے کی ملامت کرتا تھا پھر میں نے ابن ابی ملاقاح سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کسی طرح کی خبر دی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عاصم مبرق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم میں کچھ روزاہ دار تھے اور کچھ روزاہ چھوڑے ہوئے تھے راوی نے کہا کہ ہم ایک جگہ سخت گرمی کے موسم میں اترے اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ حاصل کرنے والا وہ آدمی تھا کہ جس کے پاس چادر تھی ہم میں سے کچھ اپنے ہاتھوں سے دھوپ سے بچ رہے تھے راوی نے کہا کہ روزاہ رکھنے والے تو گر گئے اور روزاہ چھوڑنے والے قائم رہے انہوں نے خیمے لگائے اور انٹوں کو پانی بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن روزاہ چھوڑنے والے عجر حاصل کر گئے ابو قریب حفظ عاصم مورک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کچھ نے روزاہ رکھا اور کچھ نے روزاہ چھوڑ دیا روزاہ نہ رکھنے والے تو خدمت والے کام پر لگ گئے اور روزاہ رکھنے والے کام کرنے کے بارے میں کمزور پڑ گئے راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ روزاہ افتار کرنے والے عجر پا گئے محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح حضرت ربیعہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قضعہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سعید فدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اس حال میں کہ ان کے پاس لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا تو جب لوگ ان سے علیہدہ ہو گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں روزاہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تک سفر کیا ہے اور ہم روزاہ کی حالت میں تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دشمن کے غریب ہو گئے ہو اور اب افطار کرنا روزاہ نہ رکھنا تمہارے لئے قوت و طاقت کا باعث ہوگا تو روزاہ کی رخصت تھی پھر ہم میں سے کچھ نے روزاہ رکھا اور کچھ نے روزاہ نہ رکھا پھر جب ہم دوسری منزل تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح کے وقت اپنے دشمن کے پاس گئے اور روزاہ نہ رکھنے سے تمہارے اندر طاقت زیادہ ہو گئی اس لئے روزاہ نہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ضروری تھا اس لئے ہم نے روزاہ نہیں رکھا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روزاہ رکھتے رہے قتباہ بن سعید لیس ہشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو روزاہ رکھ لے اور اگر تو چاہے تو افطار کر لے ابو ربیع حماد ابن زید ہشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مسلسل روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حضرت ہشام سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر ابو بکر عبد الرحیم بن سلیمان حضرت ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں ابو طاہر حارون بن سعید حارون ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس ابی اسود قرواہ بن جبیر ابی مروح حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفر میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رخصت ہے تو جس نے اس رخصت پر عمل کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں حارون نے اپنی حدیث میں رخصاہ کا لفظ کہا ہے اور من اللہ کا ذکر نہیں کیا داوود بن رشید ولید بن مسلم سعید بن عبد العزیز اسماعیل عباد اللہ ام دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرمی کے موسم میں ایک سفر میں نکلے یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی روزہ دار نہیں تھا سوائے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عبداللہ بن مسلمہ حشام بن سعید عثمان بن حیان دمشقی حضرت امہ دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت گرمیوں کے دنوں میں بعض سفروں میں دیکھا کہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں اور ہم میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بھی روزہ دار نہیں تھا یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی نظر عمیر مولا ابن عباس حضرت ام فضل بنت حارساہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس عرافہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں بات چیت کی ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ روزہ سے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ اس وقت بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر عرافہ کے دن سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان حضرت ابی نظر سے اس سند کے ساتھ روایت ہے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر سوار ہونے کا ذکر نہیں زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی سفیان حضرت سالم بن ابی نظر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے حارون بن سعید ابن وحب عمر ابی نظر مولا ابن عباس حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے عرافہ کے دن روزہ کے بارے میں شک کیا لیا حارون بن سعید ابن وحب عمر بکیر بن اشج قریب مولا ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ لوگ عرافہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک میں پڑ گئے چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک لوٹا بھیجا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ سے پیا جب کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے زہیر بن حرب جریر حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے یوم آشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر حضرت ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور حدیث کے شروع میں ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کا روزہ چھوڑ دیا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے امرو ناقد سفیان زہری اور رواح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آشورہ کے دن جاہلیت کے زمانہ میں روزہ رکھا جاتا تھا تو جب اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کے روزہ کا حکم فرمایا کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے آشورہ کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے ابو بکر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے تو جو چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے محمد بن مسنہ زہیر بن حرب یحیہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حضرت عبید اللہ سے اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آشورہ کے دن کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرما کہ جاہلیت والے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے تو تم میں سے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو رکھ لے اور جو کوئی نا پسند کرتا ہے تو وہ چھوڑ دے ابو قریب ابو اسامہ ولید ابن کسیر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے آشورہ کے دن کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ یہ وہ دن ہے جس دن جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھ لے اور جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے اس کے کہ ان کے روزوں سے موافقت ہو جائے محمد بن احمد بن ابی خلف روح ابو مالک عبید اللہ بن اخنص نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آشورہ کے دن کے روزہ کا ذکر کیا گیا پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی آشورہ 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 کا ذکر آشورہ 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 نے فرمایا آشورہ 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 بن حاتم زبید یامی عمارہ بن عمیر حضرت قیس بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عشعس بن قیس رضی اللہ تعالی آشورہ آشورہ کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں آئے کہ آپ کھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا اے ابو محمد قریب ہو جاؤ اور کھاؤ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے پھر چھوڑ دیا محمد بن حاتم اسحاق بن منصور روزہ کے دن گئے یہ روزہ چھوڑ دیا گیا کہ اگر تیرا روزہ نہیں تو تو بھی کھا ابو بکر بن ابی شہباہ عبید اللہ بن موسی شیبان عشعس بن ابی شعصہ جعفر بن ابی صور حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں اس پر آمادہ کرتے تھے اور اس کا احتمام کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ ہی اس کا احتمام فرماتے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن عبی سفیان کا مدینہ میں خطبہ سنا یعنی جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے آشورہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے مدینہ والو کہا ہیں تمہارے علماء میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس دن کے لئے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آشورہ کا دن ہے اور اللہ تعالی نے تم پر اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں تو جو تم میں سے پسند کرتا ہو کہ وہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اور جو تم میں سے پسند کرتا ہو کہ وہ افطار کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کر لے ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک بن انس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت کی گئی ہے ابن ابی عمر سفیان بن عیناح حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں روزے سے ہوں تو جو چاہتا ہے کہ روزہ رکھ لے وہ رکھ لے اور مالک بن انس رضی اللہ اللہ تعالی عنہ اور یونس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا باقی حصہ ذکر نہیں کیا روزہ یحییہ نے یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو لوگوں نے ان سے اس روزے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا تو ہم اس دن کی عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کا حکم فرمایا ابن بشار ابو بکر بن نافع محمد بن جعفر شعباہ ابی بشر اس سند کے ساتھ حضرت ابی بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی ابی بن عمر سفیان عیوب عبداللہ بن سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق دار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر حضرت ایوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ابن سعید بن جبیر ہے نام ذکر نہیں کیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر ابو اسامہ ابی عمیس قیس بن سالم تارک بن شہاب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے فرمایا کہ یہودی لوگ آشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس دن کو روزہ رکھو احمد بن منزر حماد بن اسامہ ابو عمیس قیس صدقہ بن ابی عمران قیس بن مسلم تارک بن شہاب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیور پہناتے اور بناو سنگھار کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان ابو بکر ابن عیناہ عبید اللہ ابن ابی یزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے آشورہ کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آشورہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھا ہو اور نہ کسی مہینے میں سوائے اس مہینے یعنی رمضان کے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عبید اللہ بن ابی یزید اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع بن جراح حاجب ابن عمر حضرت حکم بن عرج سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ زمزم کے قریب اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے آشورہ کے روزے کے بارے میں خبر دیجئے انہوں نے فرمایا کہ جب تو محرم کا چاند دیکھے تو تو گنتا رہ اور نومی تاریخ کے دن کی صبح ہر روزے کی حالت میں کر میں نے عرض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہر روزہ رکھتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں محمد بن حاتم یحیاء بن سعید معاویہ بن عمرو حضرت حکم بن عرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرو عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حال میں پوچھا کہ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اسی طرح حدیث مبارکہ ہے حسن بن علی حلوانی ابن ابی مریم یحیاء بن ایوب اسماعیل بن امیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس دن تو یہودی اور نصاری تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نووی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع ابن ابی زعب قاسم بن عباس عبداللہ بن عمیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں نوویں تاریخ کا بھی ضرور روزہ رکھوں گا اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا آشورہ کے دن کا روزہ قطعبہ قطعبہ بن سعید حاتم یعنی ابن اسماعیل یزید ابن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقویع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو آشورہ کے دن بھیجا اور اسے حکم فرمایا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کھا لیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کر لے ابو بکر بن نافع بشر بن مفضل بن لاحق خالد بن زکوان حضرت ربیع بنت معوض بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کی صبح کو انسار کی اس بستی کی طرف جو مدینہ منورہ کے ارد گرد تھی یہ پیغام بھیجوا دیا کہ جس آدمی نے صبح روزہ رکھا تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے اور جس نے صبح کو افتار کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ پورا کر لے اس کے بعد ہم روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ہم انہیں مسجد کی طرف لے جاتے اور ہم ان کے لئے روئی کی گڑیا بناتے اور جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم انہیں وہ گڑیا دے دیتے تاکہ وہ افطاری تک ان کے ساتھ کھیلتے رہیں یحیی بن یحیی ابو معشر اتار حضرت خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ سے آشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انسار کی بستی میں اپنا نمائندہ بھیجا پھر آکر بشر کی حدیث کی طرح روایت ذکر کی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان بچوں کے لئے روئی کی گڑیاں بناتے تاکہ وہ ان سے کھیلیں اور وہ ہمارے ساتھ مسجد میں جاتے تو جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم انہیں وہ گڑیاں دے دیتے اور وہ ان سے کھیل میں لگ کر روزہ بھول جاتے یہاں تک کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا یحییہ این مالک ابن شہاب حضرت ابو عبید مولا بن ازہر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس موجود تھا تو آپ آئے اور نماز پڑھی پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ دو دن ان دنوں میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان دنوں میں سے ایک وہ دن کہ جس دن تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو کر افتار کرتے ہو عید الفطر اور دوسرا وہ دن کہ جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحا یحیی بن یحیی مالک محمد بن یحیی بن حبان عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ایک قربانی کے دن اور دوسرا فطر عید الفطر کے دن قتباہ بن سعید جریر عبد المالک ابن عمیر قضاہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی جو مجھے بڑی عجیب لگی قضاہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے آپ سے نہ سنا ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ایک قربانی کے دن دوسرے رمضان رمضان کے بعد حید الفطر کے دن ابو کامل جہدری عبدالعزیز بن مختار عمرو بن یحیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دن دوسرے عید العضحا یعنی قربانی کے دن ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن عون حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا اور عرض کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو وہ دن قربانی کی عید کے دن یا عید الفطر کے دن سے موافقت کر رہا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے منت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس دن کے روزے سے منع فرمایا ہے ابن نمیر سعد بن ابی سعید عمرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو روزوں سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دن اور عید الاضحا کے دن سوریج بن یونس حشیم خالد ابی ملیح حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تشریق کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں محمد بن عبداللہ ابن نمیر اسمعیل ابن علیہ خالد ابو قلابہ ابی ملیح نبیشہ اس سند کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی حدیث کی طرح حدیث منقول ہے اور اس میں صرف ذکر اللہ کے الفاظ زائد ہیں ابو ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن سابق ابراہیم بن تاہمان ابی زبیر حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انہیں عوص بن حجسان کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلان کرانے کے لئے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور منع کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں عبد بن حمید ابو عامر عبد المالک بن عمر ابراہیم بن تاہمان اس سند کے ساتھ بھی اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر اعلان کر دو عمر ناقد صفیان بن عیینا عبد الحمید بن جبیر حضرت محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس حال میں کہ وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں قسم ہے اس گھر کے رب کی محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج عبد الحمید بن جبیر بن شہباہ محمد بن عباد بن جعفر جابر بن عبداللہ اس سند میں بھی حضرت محمد بن عباد بن جعفر خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کی طرح نقل فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ ابو معاویہ عمش یحیع بن یحیع ابو معاویہ عمش ابی سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے ابو قریب حسین یعنی جوفی زائدہ حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص نہ کرو اور نہ ہی دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کرو سوائے اس کے کہ تم میں سے جو کوئی روزے رکھ رہا ہو قطعباہ بن سعید بکر یعنی ابن مزر عمرو بن حارس بکیر یزید مولا سلمہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وعلى اللذین یتیقون فدیت تعام مسکین اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ کے بدلہ ہمیں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جس آدمی کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا تو وہ فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا تک عمرو بن سواد عامری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن عشج یزید مولا سلمہ بن اقوع حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرماتے ہیں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَن شَهِدَا مِنْكُمُشْ شَهْرَا فَلْيَسُمْهُ تو جو تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر یحیی بن سعید حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں ان روزوں کے سوائے شعبان کی قضا نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے اسحاق بن ابراہیم بشر بن عمر زہرانی سلیمان بن بلال یاہیہ حضرت یاہیہ بن سعید اس سند کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وجہ سے مشغول رہتی تھی محمد محمد رافع عبد الرزاق ابن جریج حضرت یاہیہ بن سعید نے اس سند کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تاقیر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول کی وجہ سے ہوتی تھی محمد بن مسنہ عبد الوحاب عمر ناقد صفیان حضرت یحیہ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وجہ سے قضام تاقیر ہوتی تھی محمد بن عبی عمر مقی عبد العزیز بن محمد دراوردی یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم عبی سلمہ بن عبد رحمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول وآلہ وآلہ چھوڑتی تھی تو وہ عمرو عمرو حارس عبید اللہ بن ابی جعفر محمد بن جعفر بن زبیر عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جو آدمی انتقال کر جائے اور اس پر کچھ روزے لازم ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزے لازم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی اس نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے احمد بن عمر وقیعی حسین بن علی زائدہ سلمان مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزوں کی قضاء لازم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا وہ قرض اس کی طرف سے تو ادا کرتی عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ اس کا حق دار ہے کہ اسے ادا کیا جائے ابو ابو سعید اشج ابو خالد عمش سالمہ بن کوہیل حکم بن عطیبا مسلم سعید بن جبیر مجاہد عطا ابن عباس اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کی طرح روایت کیا ہے اسحاق بن منصور ابن ابی خلف عبد بن حمید زکریہ بن عدی عبید اللہ بن عمر زید بن ابی انیساہ حکم بن عطیباہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر منت کا روزہ لازم تھا تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری ماں پر کوئی خرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتی اس نے عرض کیا آہ آپ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں پر ایک باندی صدقہ کی تھی اور وہ فوت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا عجر لازم ہے اور وراست نے تجھ پر اسے لوٹا دیا اس عورت نے عرض کیا کہ اس پر ایک ماہ کے روزے بھی لازم تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرما یا تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے میری ماں نے حج نہیں کیا تھا کیا میں اس کی طرف سے حج بھی کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے حج بھی کر لے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن عطا حضرت عبداللہ بن بریدا اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا پھر آگے ابن مسحر کی حدیث مبارکہ کی طرح حدیث مبارکہ ذکر فرمائی اور اس میں دو مہینے کے روزوں کا کہا عبد بن حمید عبد الرزاق سوری عبد اللہ بن عطا حضرت بریدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس طرح ذکر فرمایا اور اس میں ایک مہینے کے روزوں کا ذکر ہے اسحاق بن منصور عبد اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت مذکور ہے اور اس میں دو مہینے کے روزوں کا کہا ہے ابن ابی خلف اسحاق بن یوسف عبد المالک بن ابی سلیمان عبداللہ بن عطا مقی حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی آگے اسی طرح حدیث ہے اور ایک مہینے کے روزوں کا کہا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی کھانے کی طرف بلائے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں زہیر بن حرب سفیان بن عیینا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو نہ تو وہ کوئی بے ہودہ بات کرے اور نہ ہی کوئی جہالت کا کام کرے تو اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ ہسے ہوں میں روزہ ہسے ہوں حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم نے ہر عمل اپنے لئے کیا سوائے روزوں کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں روزہ دار کے موہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب قتیبہ بن سعید مغیرا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دھال ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج عطا ابی سوال حضرت ابی سوال زیاد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وآل فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل روزوں کے علاوہ اسی کے لئے ہے اور روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی روزوں کا بدلہ دوں گا اور روزہ ڈھال ہے تو جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ اس دن نہ بے ہودا گفتگو کرے اور نہ کوئی فہش کام کرے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑے تو اسے چاہیے کہ وہ آگے سے کہہ دے کہ میں روزہ ہسے ہوں میں روزہ ہسے ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے خبزہ خدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ رکھنے والے کے موہ کی بو اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی اور روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوگا جب روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنی اس افطاری سے خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزہ سے خوش ہوگا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ وقیع عمش زہیر بن حرب جریر عمش ابو سعید وقیع عمش ابی سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ہر ہر عمل میں سے نیک عمل کو دس گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ روزہ رکھنے والا میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے سے رکا رہتا ہے روزہ رکھنے والے کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک اسے افطاری کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اور روزہ رکھنے والے کے موہ کی بو اللہ عز و جل کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبودار ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن فزیل ابی سنان ابی سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے ایک نیک عمل کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ روزہ رکھنے والا میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے سے رکا رہتا ہے روزہ رکھنے والے کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک اسے افطاری کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اور روزہ رکھنے والے کے موہ کی بو اللہ عز و جل کے ہاں مشک کی خوش بو سے زیادہ پاکیزہ ہے اسحاق بن عمر بن سلیت عبدالعزیز یعنی مسلم زرار بن مراح ابن سینان اس سند کے ساتھ اس روایت میں ہے راوی نے کہا کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اسے بدلا عطا فرمائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہا ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا محمد 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 داخل ہمارے اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے اسحاق بن منصور عبد الرحمن بن بشر عبد الرزاق ابن جریج یحیاء بن سعید سحیل بن ابی سوالح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالی کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالی دوزخ کی آگ کو اس کے موہ سے ستر سال کی مسافت تک دور کر دے گا ابو کامل فزیل بن حسین عبدالواحد بن زیاد طلحہ بن یحیاء بن عبید اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا اور کچھ مہمان بھی آ گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے اور کچھ مہمان بھی آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کیا وہ حسیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ میں اسے لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے صبح روزہ رکھا تھا طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی سند کے ساتھ مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالے تو اب اس کے اختیار میں ہے چاہے تو دے دے اور اگر چاہے تو اسے روک لے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع طلحہ بن یحیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں پھر دوسرے دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے حسیس کا ہدیہ لایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دکھاؤ میں نے صبح ہر روزے کی نیت کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھا لیا عمرو بن محمد ناقد اسماعیل بن ابراہیم ہشام فردوسی محمد بن سیرین حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اس کو یہ اللہ نے کھلایا اور کھلایا ہے یحییٰ بن یحییٰ یزید بن زریع سعید جریری حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں پورا مہینہ روزے رکھے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور نہ ہی کوئی ایسا مہینہ گزرا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل روزے نہ رکھے ہوں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت رحلت فرما گئے عبید اللہ بن معاز قحمس حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ ہمیں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں اور نہ ہی کسی مہینہ ہمیں روزے چھوڑے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے گزر گئے ابو ربیع زہرانی حماد ایوب حشام محمد حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تو ہم ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار ہی کرتے رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں قطعبہ حماد عیوب عبداللہ بن شقیق حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی یحیی بن یحیی مالک ابی نظر مولا عمر بن عبید اللہ ابی سلمہ بن عبد الرحمن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے مہینہ کے علاوہ کسی اور مہینہ میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینہ کے علاوہ کسی اور مہینہ میں اتنی کسرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن عییناہ ابو بکر سفیان بن عییناہ ابی لبید حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو سیدہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ آپ روزے رکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار ہی کرتے رہیں گے اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اور مہینہ میں اتنی کسرت سے روزے رکھے ہوں آپ شعبان کے تھوڑے روزوں کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اسحاق بن ابراہیم معاز بن حشام یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ تمہیں جتنی طاقت ہو اتنے اعمال کرو کیونکہ اللہ تمہیں عجر عطا کرنے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک نہ جاؤ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے محبوب وہ عمل ہے جس پر اسے کوئی کرنے والا ہمیشگی کے ساتھ کرے اگرچہ وہ کم ہو ابو ربیع زہرانی ابو عواناہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مہینہ رمضان کے علاوہ مکمل مہینہ روزے نہیں رکھے اور جب آپ روزے رکھتے تو کہنے والا کہتا نہیں اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار نہیں کریں گے اور جب افطار کرتے تو کہنے والا کہتا نہیں اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے محمد بن بشار ابو بکر بن نافع غندر شعباہ حضرت ابی بشر رضی اللہ تعالی عنہوں سے اس سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نمیر ابن نمیر حضرت عثمان بن حکیم انساری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہوں سے رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا اور ہم اس وقت کے مہینہ ہی میں تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار نہیں کریں گے اور افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے علی بن حجر علی بن مسحر ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن یونس حضرت عثمان بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہوں سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب ابن ابی خلف روح بن عبادہ حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہہ کہا جانے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے ہی رکھتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے یہاں تک کہہ کہا جانے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار ہی کرتے رہیں گے ابو طاہر عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات بہر نماز پڑھتا رہوں گا اور دن کو روزہ رکھتا رہوں گا جب تک کہ میں زندہ رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسی طرح کہتا ہے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ نہیں کر سکے گا تو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی اور نیند بھی کر اور نماز بھی پڑھ اور مہینہ میں تین دن روزے رکھ لیا کر کیونکہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ ملتا ہے اور یہ زمانہ کے روزے رکھنے کی طرح ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزے رکھ اور ایک دن افطار کر اور یہی دعوود علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہی اعتدال والے روزے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مہینے میں تین دنوں کے روزے رکھو میں قبول کر لیتا تو یہ بات مجھے اپنے گھر بار اور اپنے مال سے زیادہ پسند ہوتی عبداللہ بن محمد رومی نظر بن محمد اکریماح ابن عمار حضرت یحیاء فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہو چلے یہاں تک کہ ہم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس آئے تو ہم نے ان کی طرف ایک قاسد بھیجا تو وہ باہر تشریف لائے اور ان کے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں تھے یہاں تک کہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو گھر چلتے ہیں اور اگر تم چاہو تو یہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم یہیں بیٹھیں گے آپ ہمیں حدیثیں بیان کریں انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور ہر رات قرآن مجید پڑھتا ہوں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی کہ تُو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور ہر رات قرآن مجید پڑھتا ہے تو میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا اس سے سوائے خیر کے اور کوئی مقصد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہی کافی ہے کہ تُو ہر مہینے تین روزے رکھ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے روزے رکھ کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دعود علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے ایک قرآن مجید ختم کیا کر میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا بیس دنوں میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر میں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ دس دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر میں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو سات دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈال کیونکہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سختی کی پھر مجھ پر سختی کی گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو نہیں جانتا شاید کہ تیری عمر لمبی ہو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں اس عمر تک پہنچ گیا جس کی نبی نے مجھ سے نشان دہی فرمائی تھی اور جب میں بڑھا ہو گیا تو میں یہ چاہنے لگا کہ کاش کہ اللہ کے نبی کی دی گئی رخصت میں قبول کر لیتا زہیر بن حرب روح بن عبادہ حسین حضرت یحیٰ بن عبی قصیر سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ ہر مہینے تین روزے کے بعد ہے کیونکہ ہر نیکی کا دس گناہ عجر ہے اور یہ سارے زمانہ کے برابر ہے اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی داوود علیہ السلام کے روزے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدھا زمانہ اور اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور لیکن اس میں ہے کہ تیرے بیٹے کا بھی تجھ پر حق ہے قاسم بن زکریہ عبیداللہ بن موسیٰ شیبان یحییٰ محمد بن عبد الرحمن مولا بنی زہراح عبی سلمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہر مہینہ ہمیں ایک قرآن مجید پڑھو میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بیس راتوں میں قرآن مجید پڑھ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو سات دنوں میں قرآن مجید پڑھ اور اس سے زیادہ نہ کر احمد بن یوسف ازدی امرو بن ابی سلمہ اوزاعی یحییٰ بن ابی کسیر حکم بن سوبان ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابن عمر بن آس سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تو فلا کی طراح نہ ہو جا کہ رات کو کھڑا رہتا تھا عبادت کرتا رہتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج پتا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تُو روزے رکھتا رہتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے تو تُو اس طرح نہ کر کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تُو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر اور نماز بھی پڑھ اور نیند بھی کر اور ہر دس دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور یہ تیرے لیے نو روزوں کا عجر بن جائے گا حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت داوود علیہ السلام کے روزوں کی طراح روزے رکھ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت داوود علیہ السلام کے روزے کس طراح تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے جب کسی دشمن سے ملاقات ہو جائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میرے لئے کیسے ہو سکتا ہے عطا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ کے روزوں کا ذکر کیسے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول اس کے روزے جس نے ہمیشہ رکھے نہیں قبول اس کے روزے جس نے ہمیشہ رکھے نہیں قبول محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عبدالعاص اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح نقل کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عبدالعباس سائب بن فروخ مکہ والوں میں سے ہیں اور سقاہ اور آدل ہیں عبیداللہ بن معاز شعبہ حبیب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے اور اگر تو اسی طرح کرے گا تو تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گی کوئی روزے قبول نہیں جس نے ہمیشہ روزے رکھے مہینے میں سے تین دنوں کے روزے رکھنا سارے مہینے کے روزے کے برابر ہے میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ حقی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داوود علیہ السلام کے روزے رکھ لے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے جب کسی دشمن سے ملاقات ہو جاتی ابو قریب ابن بشر مسعر حبیب بن عبی ثابت اس سند کے ساتھ حضرت حبیب بن عبی ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بیان کیا اور فرمایا وہ خود کمزور ہو جائیں گے ابو بکر بن عبی شعباہ سفیان بن عیناہ عمرو عبیل عباس حضرت ابن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تُو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اسی طرح کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو اس طرح کرے گا تو تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور تیرا نفس کمزور ہو جائے گا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے تُو قیام بھی کر اور نیند بھی کر اور روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ عمرو یعنی ابن دینار عمرو بن عوس حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سے سب سے پسندیدہ روزے اللہ کے نزدیک حضرت داوود علیہ السلام کے روزے ہیں اور نماز میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داوود علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات سوتے تھے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے جبکہ ایک دن افطار کرتے تھے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن دینار عمرو بن عوس حضرت عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داوود علیہ السلام کے روزے ہیں اور وہ آدھا زمانہ روزے رکھتے تھے اور نماز میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داوود علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات سوتے تھے پھر قیام کرتے تھے پھر آپ سو جاتے اور آدھی رات کے بعد رات کے تیسرے حصہ ہمیں قیام کرتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا کہ کیا عمرو بن عاس آدھی رات کے بعد رات کے تیسرے حصہ ہمیں قیام کرتے تھے تو انہوں نے کہا آہ یحیاء بن یحیاء خالد بن عبداللہ خالد ابی قلابہ ابو ملیح حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑے کا گدہ بچھایا جس میں خجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کیا تجھے ہر مہینے تین دن کے روزے کافی نہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا پانچ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا نو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا گیا راہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر اور کوئی روزہ نہیں کہ انہوں نے آدھا زمانہ روزے رکھے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ زیاد بن فیاض حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تُو ایک دن کا روزہ رکھ اور یہ تیرے لیے باقی دنوں کا بھی عجر بن جائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تُو دو دنوں کو روزہ رکھ اور یہ تیرے لیے باقی دنوں کا بھی عجر بن جائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو تین دن روزے رکھ اور یہ تیرے باقی دنوں کے لیے بھی عجر بن جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تُو چار دنوں کے روزے رکھ لے اور یہ تیرے باقی دنوں کے لیے بھی عجر بن جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تُو وہ روزے رکھ جو اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ حضرت داوود علیہ السلام کے روزے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے زہیر بن حرب محمد بن حاتم ابن مہدی زہیر عبدالرحمن بن مہدی سلیم بن حیان سعید بن مینہ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تُو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بہر قیام کرتا ہے تو اس طرح نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر ہر مہینے میں سے تین دنوں کے روزے رکھ یہ زمانے کے روزوں کی طرح ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تُو حضرت دعود علیہ السلام کے روزے رکھ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے رہے حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی رخصت پر عمل کر لیا ہوتا شیبان بن فروق عبدالوارس یزید حضرت معازاہ عدویہ پیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجاہ متحراہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے تین دنوں کے روزے رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں تو میں نے عرض کیا کہ مہینے کے کن دنوں کے روزے رکھتے تھے سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے مہینے کے جن دنوں میں سے چاہتے روزے رکھ لیتے عبداللہ بن محمد بن اسماء زبعی مہدی ابن میمون غیلان بن جریر مترف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا کسی آدمی سے فرمایا اور وہ سن رہے تھے اے فلان کیا تو نے اس مہینے کے درمیان میں سے روزے رکھے ہیں اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو افطار کر لے تو دو دنوں کے اور روزے رکھنا یحییٰ بن یحییٰ خطیبہ بن سعید حماد حماد بن زید غیلان عبداللہ بن معبد زمانی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کیسے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سے غصہ میں آ گئے یعنی اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا اس کو لازم تھا کہ یوں پوچھتا کہ میں روزے کیسے رکھوں اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غصہ کی حالت میں دیکھا تو کہنے لگے رضینا باللہ ربن وَبِلْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْزُ بِاللَّهِ ہم اللہ تعالی سے اس کو رب مانتے ہوئے اور اسلام کو دین مانتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے راضی ہیں ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی کے غضب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس کلام کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ تھنڈا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو آدمی ساری ساری عمر روزے رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جو آدمی دو دن روزے رکھے اور ایک دن افطار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جو آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت داوود علیہ السلام کے روزے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جو آدمی ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افطار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے تین دن روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا پورے ایک زمانہ کے روزے کے برابر ہے اور آرافہ کے دن روزہ رکھنے سے میں اللہ تعالی کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور آشورہ کے دن روزہ رکھنے سے بھی اللہ تعالی کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک روزہ اس کے ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ غیلان بن جریر عبداللہ بن معبد زمانی حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ غصہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے ہم اللہ تعالی کو رب مانتے ہوئے اور اسلام کو دین مانتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے راضی ہیں اور جو ہم نے بیعت کی اس بیعت پر بھی راضی ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوم دہار ساری عمر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو دن کے روزے اور ایک دن افطار کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کون اس کی طاقت رکھتا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن روزہ اور دو دن افطار کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزے میرے بھائی حضرت دعوود علیہ السلام کے ہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سو مبار کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں مجھے پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے تین روزے اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرافہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ سے آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ رکھنا گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شعبہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر اور جمعہ رات کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ہم جمعہ رات کے ذکر سے خاموش رہے کیونکہ ہم اس میں وہم خیال کرتے ہیں عبیداللہ بن معاز ابوبکر بن عبی شعبہ شبابہ اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل حضرت شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اس سند کے ساتھ بھی اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں سوموار کا ذکر ہے اور جمعہ رات کا ذکر نہیں کیا زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی مہدی بن میمون غیلان عبداللہ بن معبد زمانی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں مجھے پیدا کیا گیا اور اس دن میں مجھ پر وحی نازل کی گئی حداب بن خالد حماد بن سلمہ ثابت مترف حداب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا کسی دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو افطار کرے تو بعد میں دو دنوں کے روزے رکھنا ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون جریری ابی العلا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کیا تو نے اس مہینے یعنی شعبان کے درمیان میں کچھ روزے رکھے ہیں تو اس نے عرض کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو رمضان کے روزے افطار کر لے تو عید الفطر کے بعد اس کی جگہ دو روزے رکھنا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابن اخی مترف بن شقیر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کیا تو نے اس مہینے یعنی شعبان کے درمیان میں کچھ روزے رکھے ہیں اس نے عرض کیا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو رمضان کے روزے افطار کر لے تو ایک دن یا دو دن کے روزے رکھ شعبہ نے اس میں شک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے دو دن فرمایا محمد بن قدام یحیی لعلوئی نظر شعبہ عبداللہ بن حانی ابن اخی مترف اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے قطیبہ بن سعید ابو عوانہ ابی بشر حمید بن عبد الرحمن حمیری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ حفظیلت والے روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ حفظیلت والی نماز رات کی نماز تحجد ہے زہیر بن حرب جریر عبد المالک بن عمیر محمد بن منتشر حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد کون سے روز سب سے افضل ہیں آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تحجد ہے اور رمضان کے مہینے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ حضرت عبد المالک بن عمیر سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے روزوں کا اسی طرح ذکر کیا بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے ابن نمیر سعد بن سعید یحیی بن سعید عمر بن ثابت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن مبارک سعد بن سعید عمر بن ثابت حضرت ابو عیوب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے یحیی بن یحیی مالک بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو خواب میں رمضان کے آخری ہفتہ میں لیلات القدر دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب میں دیکھنا آخری سات روزوں کے مطابق ہے اور جو آدمی لیلات القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلات القدر کو رمضان المبارک کی آخری سات راتوں میں تلاش کیا کرو عمر ناقد زہیر بن حرب زہیر سفیان بن عیینا زہری حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے لیلات القدر کو رمضان کی ستائیسویں رات کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب رمضان کے آخری عشراح میں واقع ہوا ہے تو تم لیلات قدر کو رمضان کے آخری عشراح کی تاق راتوں میں تلاش کرو حرملا بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو خبر دیتے ہیں کہ ان کے باپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلات القدر کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے لیلات القدر کو دیکھا کہ وہ ابتدائی سات راتوں میں ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو آخری سات راتوں میں لیلات القدر دکھائی گئی تو تم لیلات القدر کو رمضان کے آخری عشراح میں محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعب عقب ابن حریس حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا لیلات القدر کو رمضان کے آخری عشراح میں تلاش کرو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا عاجز ہو تو وہ آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ جبلہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلات القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری عشراح میں تلاش کرے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر شیبانی جبالہ محارب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لیلات القدر کو آخری عشراح میں تلاش کرو یا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا آخری ہفتہ میں ابو طاہر حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابی سلم ابی عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلات القدر بھلا دی گئی قطعبہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم ابی سلم بن عبد رحمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرما فرمایا آہو سلات القدر صلی اللہ سلات القدر پیشانی سلات القدر چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمہ سے باہر نکالا اور لوگوں سے بات فرمائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتقاف کیا تھا پھر میں نے درمیانی عشرہ میں اعتقاف کیا پھر میرے پاس کسی کو لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ رات آخری عشرہ میں ہے تو تم میں سے جسے اعتقاف کرنا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتقاف کر لے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس رات کو تاق رات میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میں اسی تاق رات کی صبح کو مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں آہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیس رات کی صبح تک قیام کیا صبح کے وقت بارش ہوئی اور مسجد سے پانی ٹکا ان سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ خجوروں کے باغ تک نہیں نکلتے وہ اپنے اوپر ایک چادر اڑھے ہوئے میرے ساتھ نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلت القدر کا تذکرہ سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشراہ میں اعتقاف کیا بیسویں کی صبح کو ہم نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ لیلت القدر مجھے دکھائی گئی ہے اور میں اسے بھول گیا ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھولا دی گئی اور تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں تو جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتقاف کیا تھا وہ واپس لوٹ جائے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ گئے اور ہم نے آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا اس وقت نہیں دیکھا تھا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دفعاتا بادل آئے اور کربارش ہوئی یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کہ خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی پھر نماز قائم کی گئی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک میں مٹی کا نشان دیکھا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی حضرت یحییٰ بن ابی قصید سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے اور ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک مبارک پر مٹی کے نشان ہوتے تھے محمد بن مسنہ ابو بکر بن خلاد عبد العلا سعید ابی نظرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رمضان کے درمیانی عشراح میں اعتقاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے تلاش کیا راوی کہتے ہیں کہ جب درمیانی عشراح پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خیمہ کو نکالنے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو آگاہ کیا گیا کہ لیلہ تلقدر آخری عشراح میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پھر خیمہ لگانے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو مجھے لیلہ تلقدر کے بارے میں بتایا گیا تھا اور میں اس کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا کہ دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے ان کے ساتھ شیطان تھا تو میں اسے بھول گیا ہوں تو اب تم لیلہ تلقدر کو رمضان کے آخری اشراح نوی ساتھویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا ابو سعید ہم سے زیادہ گنتی کو تم جانتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اس بارے میں ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ نمی اور ساتھویں اور پانچویں کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابو ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اکیسمی رات گزارنے کے بعد جو بائیسمی رات آتی ہے وہی نومی رات ہے اور جب بائیسمی رات گزرنے کے بعد چوبیسمی رات آتی ہے وہی ساتمی رات ہے اور جب پچیسمی رات گزرنے کے بعد چھبیسمی رات آتی ہے تو وہی پانچویں رات ہے سعید بن عمرو بن سہل بن اسحاق بن محمد بن عشعس ابن قیس کندی علی بن خشرم ابو زمراہ زحاق بن عثمان ابن خشرم زحاق بن عثمان ابی نظر مولا عمر بن عبید اللہ بسر ابن سعید حضرت عبداللہ بن عنیس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھے لیلات القدر دکھائی گئی پھر اسے بھلا دیا گیا اور میں نے اس کی صبح دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں راوی کہتے ہیں کہ تائیس تائیس تعالیٰ تعالیٰ عنہ تائیس رات کو لیلات القدر فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شعباه ابن نمیر وکی لیلات 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 نمیر سارا سال قیام کرے گا تو وہ لیلات لیلات القدر کو پا لے گا حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں لوگ ایک ہی رات پر نہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں ورنہ یقینا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ لیلات القدر رمضان میں ہے اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اور وہ ستائیسویں رات ہے پھر انہوں نے بغیر استثناء انشاء اللہ کے بغیر کے قسم کھائی کہ لیلات القدر ستائیسویں رات ہے میں نے عرض کیا اے ابو منظر آپ یہ بات کس وجہ سے فرما رہے ہیں انہوں نے فرما یا کہ اس دلیل اور نشانی کی بنا پر جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے بعد کے دن جو سورج تلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں محمد بن حاتم محمد بن جعفر شعباه عبدا بن عبی لباباه حضرت زربن حبیش حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہو نے لیلت القدر کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم میں اس رات کو جانتا ہوں شعباه نے کہا کہ حضرت عبی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا اور وہ ستائیسویں رات ہے شعباه کو حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہو کے ان الفاظ میں شک ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا محمد بن عباد ابن ابی عمر مروان فزاری یزید ابن کیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیلت القدر کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس کو یاد ہے کہ جس وقت چاند تلو ہوا لیلت القدر وہ رات ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح تلو ہوتا ہے